آپ کا تارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان احمد قرآن نبی ایک زبردست عالم دین بادشہ وقت سوم و صلات کے پبط اور قرآن کریم کی پرابط کرنے والے عظیم بزرگ گزرے ہیں آپ کے فرما بردار منام کا نام ایاس ایک ان کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا یعنی سرکار کے نام قرآن اس نے نام رکھا ہوا تھا حضرت محمود گزر رحمت اللہ علیہ نے جب دوسر نڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے بلوکار تھے ایک دن اپنے خلاف معمول اسے ایاس کا بیٹا کہہ کر بلائے تو ایاس وہاں کون پر موجود تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ آج پہلی بٹا سنا ہے انہوں نے میرے بیٹے کا نام نہیں ککارا ایاس کا بیٹا کہہ کر بکارا ہے انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیا کیوں تو وہ فرمانے لگے کہ تیرے بیٹے کا نام میرے سرکار کے نام پر ہے اور میں جب بھی تیرے بیٹے کا نام لیتا ہوں بغیر غضو کے لیتا ہی نہیں جب بھی لیتا ہوں غضو کر کے لیتا ہوں تو آج میرا غضو نہیں تھا اس وجہ سے میں نے چاہا کہ سرکار کا نام میں غضو کیے بغیر بھی لے سکتا اس وجہ سے میں نے کہا آیاز کے بیٹے میں نے سرکار کا نام نہیں ککارا بغیر زیبکار ایسے ایسے دور بھی گزرے یعنی سرکار کا نام بھی لینا ہوتا تھا تو غضو کر کے لینا ویسے ہم نے سرکار کا نام بھی نہیں لے کیسی شان والی رسولیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لا تدعن دعا الرسول بینکن کا دعای بعدکن بعضا ترجمہ رسول کے پغارنے کو آفس میں ایسا نہ کھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پغارتے ہو یہ حکم بھی پیش نظر ہونا چاہیے حضرت سیدن عبداللہ ابن احباس رضی اللہ عنہ مہ بیان کرنا ہے براہ کا تفصیل میں فرماتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا عبدالقاسب کہہ کر پکارتے تھے تو اللہ عز و جللہ نے اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا تب اس نے صحابہ اکرام علیہ مردوان جب بھی پکارتے تھے تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ تو اس طرح صحابہ اکرام نے پکار نشہر کر دیا آلہ حضرت عیساء مبارکہ کے اطحان فرماتے ہیں یوں نہ پکارو اے زیر اے عمر بلکہ یوں عز کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا کرنی یعنی بکارنا یہ حرام ہے یعنی یا محمد اللہ کو جب بھی بکارو سرکار کی بس اپ سے بکارو اور بکارو کرو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رحمد اللہ یا شفیع المتنبی تو یہ آقا علیہ وسلم کے نام باقع عدد سکھا رہے ہیں آقا علیہ وسلم کے نام باقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مر گئے آقا علیہ وسلم نے ارشاد پروایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے ابا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اپنے اچھے نام رکھو لہذا اپنے اچھے نام رکھو لہذا باز دین کو چاہیے وہ اپنے بچوں کے ایسے نام ہرگز نہ رکھے کہ تر برود پیامت خود انہیں اور ان کے بچوں کو سب کے سامنے زلط اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے ہاں نام رکھ رہی ہی ہیں تو حضور برکت کے لیے سے بچوں کے نام انبیاء اکرام علیہ السلام بزرگان دین جب کہ بچوں کے نام امہ حاضر مؤمنین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اور ولیات رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ناموں پر رکھنے کا زہر بنایے اللہ تعالی جہاں نام رکھیں اللہ تعالیٰ ان کا فیض بھی عطا فرماتے گا اور آبا کے زیمکات یہ چیت ناپیاد ہو رہی ہے کسی کو بتائے گا یہ صحابی کا نام ہے وہ نہیں جی نہیں کوئی ایسا نام دوسر جڑا کسی نہ ترکھیا ہے عبیاء علیہ السلام کا نام وہ نہیں جنہیں یہاں تھا فلانے دا مینامے فلانے دا مینامے فلانے دا مینامے پھر میں انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں یا جڑا کسی سوچے ہیں نا اوہ لکھ کے لیا اوہ میں رکھلو تو میں ایسا رکھتا ہوں اس پر اس کتھارہ کروں میں جس پر اس کتھارہ ہے پھر رکھ لینا تو ہماری عبیاء تو ہم نے تو یہی بتانے ہوتے ہیں تو قرآن و حدیث میں جن کی فضیلتیں آئی ہیں آئیے نام پاک کی فضیلتیں پاک سنتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد صلت اللہ علیہ وسلم رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائے گے آقا علیہ السلام نے مزید اشار فرمایا جس دستر خان بر کوئی احمد یا محمد نام کا ہو تو اس جگہ پر ہر روز دو بار برکت ناغر کی جائے گی آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے یعنی یہ نام رکھنے رہے ہوں سرکار کے نام پر اور اس نے حملہ آرہے گھر میں برکت ہوئی کس کے بارے میں سرکار نے فرمایا برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت ناظر ہوتی رہے کتنی مفصل حدیثیں ہیں یعنی صبح و شام قیامت تک کیا مطلب جس نے نام رکھا تھا وہ قبر میں چلا گیا تب بھی برکت ہے اور حشر آگیا تب بھی برکت ہے جب تب قبر میں رہے گا آقا بزیبکار اللہ کی طرف سے قبر میں بھی برکت ہے لازل ہوتی نہیں اتنی برکت ہے اپنی صلی اللہ علیہ السلام نے شاہد فرمایا برودر قیامت دو شخص اللہ رب العزت اصلا و جللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گی حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ عرض کریں گے الہی عزت و جللہ ہم کس طرف کی بدولت جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو جنت کا کوئی ایسا کام کیا نہیں فرمائے گا اللہ عزت و جللہ جنت میں جاؤ میں نے نصب ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزر میں نہ جائے گا آقا علیہ السلام کے علموں ایک اور سرکار کا فرما آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزت و جللہ نے فرمایا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دھوگا یہ اتنی برکتیں ہیں نام مصطفی صد اللہ علیہ وسلم ہاں یہ ہے کہ جب آپ نام رکھیں تو سرکار کا نام رکھیں لیکن فکار کے لیے کوئی اور نام استعمال کرنے تاکہ سرکار کے نام کی بے عدوی نہ ہو جیسے محمد حاشر رہ دیا محمد عجاز رہ دیا تو اس طرح یعنی محمد تو رہ دیا سوٹ و دوہ و سوٹ سرکار کے نام کی نسبت حاصل ہو گئی لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام ملا لیں تو سرکار کے نام کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور سرکار کے نام کی تعمیم بھی رہے گی تو اس وجہ سے بات نفعہ انسان یہ برے کلمات کہہ دیتا ہے یعنی اس کا نام لے کر کہتا ہے وہ فلانا جور ہے وہ فلانا دھاکو ہے وہ فلانا جھوٹا ہے وہ فلانا بے نمازی ہے تو اس طرح جب سرکار کا نام لے کر یہ جملے کہے گا تو بے عدمی نہ ہو جائے تو اس وجہ سے نام پاک ضرور رکھے اپنے بیٹھوں کو نام پاک ضرور رکھے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بھی رکھے مسائل کے طور پر کسی کے نام کے ساتھ ابھی تک شرابتی کارڈ میں محمد نہیں بھی تو اب اپنے زبطہ اپنا نام آج یہی سے محمد رکھ لیں شرابتی کارڈ میں لکھائیں نہیں لکھاوں سے چھوڑیں آپ نام پاک رکھ لیں اللہ تعالیٰ یہ برکت ہے آپ کو بھی عدا فرما دے گا اس نامتی کارڈ میں یا کامسوں میں لکھا جانا ضروری نہیں ہے نام پاک کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ محمد لگانے لے اور لگانے کا مطلب یہ ہے کہ رکھ لیں اور رکھ لے کے بعد کوئی اگر پوچھے اسے بتائے محمد جا دھاش نامتی کارڈ میں میرا نام یہ لکھا ہوا ہے یہ اس کو بزار پیش کر دی جائے تاکہ یہ نام پاک کی برکت ہم سب کو بھی حاصل ہو جائے آقای دو جہاں میرے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولہ یہ نام پاک اتنا برکت والا اتنی عظمت والا ہے کہ یہ نام پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقای دو جہاں کی جلوہ کری سے چھ ستیہ پہلے خود استعمال فرمایا اور قرآن پاک میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کا نام احمد ببارہ ہے اسمہو احمد اور یہ صفح میں موجود ہے اتنی برکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کا نام ارش اولا پر بھی دیکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کا نام جنت کے ہر پتے پر دیکھا ہے کہ جس پتے پر ایک پتے پر اللہ کا نام ہے دوسرے پتے پر سرکار کا نام ہے اگر ارش اولا پر اللہ کا نام ہے سرکار کا نام ہے اسی نام کو دیکھتا اللہ تعالیٰ کی باردہ مرد کی تھی ساڑھے تین سو سال کے بعد یا مالکہ والا تجھے اس نام کا صدقہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے جس ہی توبہ کو قبول کیا لیکن بتا تو تہی تمہیں جانا کیسے کہاں یا اللہ جب تیر میری پیدائش ہو یعنی میرے اندر روڑا دی گئی میں نے آنکھیں بولی تو چاہا ارش پر تیرا نام تھا وہاں تیرے حبیب کا بھی نام تھا تو میں نے کہا جس اللہ نے ارش پر اپنے نام کے ساتھ ایسا سونا نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اسی قسمتہ دور تو اللہ تعالیٰ جو جانے سے کیا یہ شاہد ہو میں اے پیارے اگر اس پیارے کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں تجھے بھی بیدا نہ کرتا یعنی کیا مطلب کہ یہ قائلنات اسی نام باہ کے صدقے سے بنی ہوئی ہے یعنی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام باہ کے صدقے سے بنی ہوئی ہے اس وجہ سے حضرت عید علیہ وسلم کی کشتی جودی پہاڑ پر کیونکہ مو کہہ نہیں تھی تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کشتی پر دکھا تھا جیسے ہی دکھا جودی پہاڑ پر کشتی ٹھائر گئی اور اب اب جی وقع اتنے بڑے طفال میں بھی کشتی کو جس نے محفوظ رکھا وہ کوئی اور نہیں ہمارے سرکار کا نام موجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی برکت تھی اب اب جی وقع یہ جند باتیں صرف ایک اور بات آخر سرکار کے نام کی عظمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی شان و عظمت کو چار جاند لگا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور حفظائی کا ایک ذریعہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا عزب جلہ کو بھی بڑا محبوب ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسان کی قائع پلک جاتی ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے کائنات خیزیاب ہو رہی ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنت میں تاخلے کا سبب ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نار جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عجبی سے حضوری دین کو سخت نفرت ہے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عجبی کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برقص سے انسان کی قبر وشن ہو جائے گی اسی نام کی برقص سے حشر میں انسان کی زدہ زائی ہوگی اور اسی نام کی برکت سے نام رکھنے والا بھی جنتی ہے اور نام رکھانے والا بھی جنتی ہو جاتا ہے اللہ رب العصد کی بارگاہیں بیکس پناہ میں دعا کو ہیں اللہ تعالی اسلام کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائیں ہم سب پر اپنا خضر و کرم فرمائیں جس کے فیود و برکات علوان تجلدیات کو سمجھ لے ہم سب کو توفیق قابلہ آتا فرمائیں وآخر دعوائی الحمدللہ رب العصد